اور خاص طور پر ایسی خبریں جن خبروں میں مسالہ ہو یا مسالے کے ذریعے وہ بیچی جاری ہوں اس سے اجتناب بڑھتے ہیں اور برملہ اصحار کریں اپنے اور ایسی خبروں کو پھیلایا نہ کریں یہ اور زیادہ خوفناک بات ہے اتنی زیادہ سنسیشنلائز خبر کو آپ پھیلاتے ہیں بدقسمتی دیکھیں ہم کیسی ہے ہماری کہ کوئی درست خبر ہوتی ہے تو وہ نہیں پھیلتی لیکن جو جھوٹی خبر ہوتی ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ایک ہیلیکاپٹر حادثے میں انتقال کر گئے ان کے ہمراہ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان اور دیگر متعدد سرکاری عہددار بھی موجود تھے اور وہ آزربائیجان کی سرحد کے قریب سے تبریز کی طرف جارے تھے جہاں پہاڑی علاقے میں ان کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا گزشتہ روز کافی دیر تک وہ ملبے کی تلاش جاری رہی اس علاقے میں شدید دھن تھی اور مقامی میڈیا یا ایرانی میڈیا یہی بتا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ جہاز شدید دھند میں موسمی حالات کی وجہ سے گر کر تباہ ہو گیا ہے لیکن ظاہر ہے ابھی اس کی تحقیق جاری ہے وہ بہتر بتا سکیں گے وقت کے ساتھ جو تفتیش ہوگی وہ بتا سکے گی لیکن اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں کل سے سوشل میڈیا پر خاص طور پر یوٹیوب پر اور پھر وٹس ایپ کے ذریعے مختلف گروپس میں پھیلاتے ہوئے وہ جو تھم نیلز تھے یا جو جو ویڈیوز ہیں ان کے یوں سمجھے کہ جو جو کیپشنز ہیں وہ حیران گن ہیں یعنی ہمارے ہاں راتب خوری اور لاش فروشی سنسیشنلزم اور مسالہ نیوز فیک نیوز یہ اتنا عجیب و غریب معاملہ اختیار کر گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یعنی ایک طرف آپ ان لوگوں کو بلیم کرتے ہیں جو آپ کے یوٹیوبرز ہیں جو کچھ بھی چلا سکتے ہیں وہ ایسی مسالے دار خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں کہ جی دوسرا صرف وہ ہی نہیں وہ تو خیر بچارے روٹی روزی کمارے ہیں جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی فس گیا اس چکر میں میں آج بھی کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا جیو ٹی وی کی جو تھم نیل تھی اس خبر کے والے تھے وہ تھی ہیلیکوپٹر حادثہ یعنی ایرانی صدر کا ہیلیکوپٹر حادثہ ویڈیو مل گئی ویڈیو سامنے آ گئی ڈان ٹی وی کی جو ویڈیو تھی اس پر لکھا ہوا تھا کہ حادثے سے قبل کی ویڈیو سامنے آ گئی کیا ہے معاملہ کیوں ہے ایسا اس کا ایک بلیم تو آپ اس انداز کی صحافت کو یا کلک بیٹس کی صحافت کو دے سکتے ہیں لیکن اس کا کچھ بلیم آپ خود بھی لیجئے اور وہ یوں کہ آپ لوگ جب تک مسالہ نیوز دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتے رہیں گے اس وقت تک آپ کو یہ معاملہ ملتا رہے گا معیشت کا ایک بڑا معاشیات کا ایک بڑا سادہ سا حصول ہے اس کو کہتے ہیں سپلائے فالوز ڈیمینڈ طلب جتنی زیادہ ہوگی رسد اتنی زیادہ ہوگی آپ جب تک یہ یہ مواد دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتے رہیں گے آپ کو یہ مواد ملے گا تو آپ جب یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی آپ کو ایسی چیزیں کیوں دیکھنے کو ملت رہی ہیں تو اس کا پہلا سوال آپ خود سے کیجئے کہ آپ یہ دیکھتے کیوں ہیں یعنی آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہی ہے مسالے کی یعنی اگر جہاز کا حادثہ ہوا تو آپ نے جہاز کو گرتے ہوئے دیکھنا ہے کیوں دیکھنا ہے آپ نے جہاز کو گرتے ہوئے آپ نے تو سوال یہ ہے کہ کچھ سوال ہمیں خود سے کرنے چاہیے اب اس حادثے کی طرف آ جاتے ہیں دیکھئے حادثے تفتیش ہوگی اور سامنے آئے گا جو معاملہ وہ تو آئے گا لیکن ایران میں اس انداز کے حادثے کوئی اچھوتی شہن نہیں ہے یہ جو ہیلیکوپٹر گرائے یہ چالیس سال پرانا ہے ایران پر پشلی قریب ڈیڑھ دہائی سے ایک دہائی سے زائد عرصے سے شدید تر بینلقوامی پابندیاں آئید ہیں وہاں ایوییشن کے جو پرزیں ہیں بینلقوامی مارکٹ سے وہ پہنچ بھی نہیں پا رہے ہیں یہ زیادہ تر جو جہاز اور گاڑیاں آپ ایران میں دیکھتے ہیں یہ بہت پرانے ہیں اور وہ ظاہرہ بار بار مرمت ہوتے ہیں اور اگر پرزوں کی دستیابی آسان نہ ہو اور وہ بڑی مشکل سے آپ حاصل کر رہے ہوں تو مینٹیننس میں ظاہرہ پہ شمار مسائل ہیں یعنی یہ ایک سوال ایران کی میڈیا پر اس وقت اٹھایا جا رہا ہے لیجٹیمیٹ سوال ہے کہ اتنے پرانے جہاز چالیس سال پرانے جہاز میں چالیس سال پرانے ہیلیکاپٹر میں صدر سفر کیوں کر رہے تھے یہ سوال وہاں پر ہیں اس وقت وہاں پر بھی ایک پورا طبقہ ہے جو یہ سوال کر رہا ہے اور میرے خواہ میں جائز سوال ہیں کہ کیا یہ واقعی کوئی حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کچھ سازش ہو سکتی ہے ہو بھی سکتی ہے لیکن یہ سارا کچھ تو تفتیش بتائے گی نا ابھی جہاز گرا نہیں اور پاکستان کا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ جی یہ تو ایسا ہو گیا اس کے پیچھے فلاں ملک ہے تو اس کے آخ اچھا ایک میں جے تھم نے نظر آیا کہ حادثے سے قبل ابراہیم رئیسی کہ آخری الفاظ کیا تھے ہمیں مہت پتا چل گئے ہیں تو یہ خواب فروشی ایک عجیب بات ہے یعنی لاشوں پر ہم سب نے مرنا ہے یاد رکھئے گا موت بڑا ایک سیڈ معاملہ ہے یقیناً معاملہ ہے لیکن ہمیں پتا ہے ہم سب کو کہ ہم سب نے مرنا ہے تو بہت وقت ایک سیڈ معاملہ بھی ہے لیکن اس میں ایک طرح سے یوں سمجھے کہ سکون کا پہلو یہ ہے کہ بچے گا تو کوئی نہیں تو جو آج فوت ہوا ہے وہ آج فوت ہوا ہے جو کل فوت ہوا ہے اس نے کل فوت ہونا ہے پرسوں ہم نے بھی فوت ہونا ہے ابھی بھی پرسوں کی ابھی اسی لمحے میں ہم مر سکتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ گیس کرنا اور پھر گیس کر کے آپ اس سنسیشن پھیلانا اور پھر ہم ہمارا ہم جیسے لوگوں کا وہ دیکھنا کہ آر جہاز گرا ہوگا کیسے گرا ہوگا آخری الفاظ کیا ہوں گے کوئی جیسے ہر وقت کوئی فرشتے کی طرح کسی کیمرے کی طرح ہر وقت کسی ساتھ کسی کے ساتھ ہے تو میرے خواہمیں اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا ہمیں اپنی اس روش کو تبدیل کرنا چاہیے کلک پیٹس سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے اور خاص طور پر ایسی خبریں جن خبروں میں مسالہ ہو یا مسالے کی ذریعے وہ بیچی جاری ہوں اس سے اجتناب بڑھتے ہیں اور برملہ اصحار کریں اور ایسی خبروں کو پھیلایا نہ کریں یہ اور زیادہ خوفناک بات ہے اتنی زیادہ سنسیشنلائز خبر کو آپ پھیلاتے ہیں بدقسمتی دیکھیں ہم کیسی ہے ہماری کہ کوئی درست خبر ہوتی ہے تو وہ نہیں پھیلتی لیکن جو جھوٹی خبر ہوتی ہے مسالے والی خبر ہوتی ہے شارٹ کٹس ہوتے ہیں کینسر کا علاج آ گیا شگر ختم کرنے کا ایک طریقہ مل گیا اس انداز کے جملے ہیں صاحب دنیا تحقیق کے مہدان میں سر کھپا رہی ہے اس طرح نہیں ہوتا تو بس سمجھا کیجئے کہ جب بھی کچھ چیز شیئر کریں کم سے کم یہ دیکھ لیا کیجئے کہ وہ شیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہر وہ چیز جس سے امن پیدا ہو ہر وہ چیز جس سے سوال پیدا ہو معاشرے میں مجموعی ترقی اور پیشرفت کا راستہ نکلے وہ تو شیئر کیجئے لیکن وہ چیزیں شیئر کرنے سے اجتناب کیجئے جو کسی طرح سے بے سکونی جال سازی جھوٹ فریب اس سے جڑی ہو میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں بھی کہا تھا کہ جھوٹا ہونے کے لیے حدیث ہے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ بغیر تحقیق کے کوئی خبر آگے بڑھا دیں اور مزہ کی بات ہے کہ قرآن میں جھوٹوں پر لانت کی گئی ہے تو اس لیے اس لانت سے بچیے اور کوشش کیجئے کہ جھوٹ اسے پھیلانے سے اجتناب برتے باقی یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہم کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے ظاہر ہے ایران میں یتنا بڑا حادثہ ہوا ہے پاکستان میں بھی یاد ہے نا آپ کو زیاء الحق کا حادثہ ہوا تھا تو اس میں بشمار اناثر موجود تھے اس میں بھی ہو سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کچھ سازش کا انصر ہو یا داخلی یا کچھ خارجی لیکن یہ تیہ تو تب ہوگا جب کوئی تحقیق سامنے آئے گی اپنا بہت خیر رکھئے گا سلام علیکم